اسلام علیکم آج بروز پیر 26 فروری آر ایف آئی بولٹ ان کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلام منتخب میرا وزیر اعلام منتخب ہونا تمام خواتین کے لیے اعزاز ہے مریم نواز کا ایوان میں پہلا خطاب پاکستان کی آئی ایم ایف سے بنگلہ دیش ترس کے معاہدے کی کوشش کرس چھ ارب سے آٹھ ارب تک حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے بھارت کی ایک اور آبی جارہیت دریائے راوی پر شاہ پور کنڈی ڈیم کی تعمیر پاکستان کی جانب دریاء کا بہا مکمل بند بھارتی عدالت کا ہندو طواہ اروج پر علاباد ہائی کورٹ نے تاریخی گیانوپی مسجد کے تیخانے میں پوجہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی پاکستان آرمی ٹیم اسپیرٹ مشک کا افتتہ سعودی عرب سمیت بیس دوست موالک بھی شریک اسلامی داون تنظیم نے غزہ اور مغربی کنارے میں منظم قتل عام اور نسل کشی کی شدید مضمت کرتے ہوئے غزہ میں بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا پی ایس ایل کے نوے ایڈیشن کے میچ میں وینڈ ڈاوسن کی شاندار سینچری کی باوجود پشاور ظلمین لاہور کلندرز کے خلاف فتح حاصل کر لی سینئر کھلاڑیوں سے محروم نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے چودہ سے اٹھارہ اپریل تک پاکستان کا دورہ کرے گی ہیڈلینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز وزیرعالہ پنجاب منتخب ہو گئیں مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد مریم نواز نے دو سو بیس ووٹ لے کر ملکی پہلی خاتون وزیرعالہ بننے کا عزاز حاصل کر لیا پنجاب اسملی کے سپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ مریم نواز نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدن مقابل سنی اتحاد کانسل کے امیدوار آفتاب احمد نے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا اپنے انتخاب کے بعد ایوان میں اپنا پہلا خطاب کرتے ہوئے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا امید ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جمہوری عمل کو برقرار رکھیں گے افسوس ہوا کہ اپوزیشن ارکان موجود نہیں ہیں اپوزیشن ارکان کو جمہوری عمل میں شامل ہونا چاہیے تھا اپوزیشن میری تقریر کے دوران احتجاج کرتی تو مجھے خوشی ہوتی انہوں نے کہا کہ تمام رہنماؤں اور کارکنوں کا تحے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میرا وزیرعالہ منتخب ہونا تمام خواتین کے لیے عزاز ہے اس سے قبل ملک احمد خان دو سو چوبیس ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر زہیر اقبال دو سو بیس ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ سندھ اسمبلی میں عویز شاہ ایک سو کیارہ ووٹ لے کر سپیکر اور انتھنی نویر ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے پاکستان آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کا کرد پروگرام آٹھ ارب ڈالر تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے معاشی مسئل سے نمٹنے کے لیے پاکستان عالمی مالیاتی ادارے سے بنگلہ دیشترز کے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے اس پروگرام کے تحت ساڑھے ساتھ سے آٹھ ارب ڈالر تک حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے جون دو ہزار تیس کے سٹینڈ بائی پروگرام میں فنڈز کے اضافے کی درخواست کی تھی عالمی ادارے موسمیاتی تبدیلی اور وبائی امراض سے نمٹنے والے ممالک کو سستی طویل مدتی فنانسنگ فراہم کرتا ہے آر ایس ایف پروگرام کے تحت آئی ایم ایف کرز حاصل کرنے والے ملکوں کو فنانسنگ کرتا ہے جس سے شرائط اور شرائصود بھی کم ہوتی ہیں بھارت کی ایک اور آبی جارہیت دریائے راوی پر شاہپور کنڈی ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی جانب دریائے کا بہا مکمل بند ہو گیا بھارت نے شامپور کنڈی ڈیم کو دریائے راوی کے اس رخ پر تعمیر کیا ہے جہاں سے پاکستان میں پانی داخل ہوتا ہے ڈیم کی تعمیر سے مقبوضہ کشمیر ریجن کو گیارہ سو پچاس کیوبک پانی کا فائدہ ہوگا پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کی سرحت پر تعمیر کیے جانے والے ڈیم کے باعث دریائے راوی میں پاکستان کی جانب پانی کا بہاہ بند ہو گیا ہے ڈیم کی تعمیر سے بھارتی ازلہ کتھوہ اور سامبہ کی بتیس اکڑ ارازی سراب ہوگی بھارت گزشتہ تین دہائیوں سے انیس سو ساٹھ کے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا چلا آ رہا ہے راوی پر بھارت کا لکھناپور ڈیم بھی ہے شاہپور کنڈی ڈیم سے پاکستان کی طرف بہنے والے پانی کو روک کر بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر میں استعمال کیا جائے گا بھارتی عدالت کا ہندو توہ عروش پر علا آباد ہائی کورٹ نے تاریخ گیانوپی مسجد کے تحانے میں پوجہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی بھارتی میڈیا کے مطابق ورانسی کی ضلعی عدالت میں گیانوپی مسجد میں پوجہ کی اجازت دینے کے خلاف مسجد کمیٹی کی درخواست پر سمات ہوئی ہندو شہری نے درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کے تحانے میں انیس سو تیرانوے تک اس کے بزرگ پوجہ کرتے رہے ہیں مسجد کے چار تحانوں میں سے ایک تحانے پر سومنات ویاز کے خاندان نے ملکیتی دعویٰ کیا تھا جس پر ضلعی عدالت نے انہیں پوجہ کرنے کی اجازت دے دی تھی مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے روجو میں کہا تھا کہ تحانے میں کوئی بت نہیں تھا اس لیے وہاں انیس سو تیرانوے تک پوجہ جاری رہنے کا دعویٰ ہی غلط ہے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو عدالت نے سامات سے انکار کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے روجو کرنے کا حکم دیا مسجد کمیٹی نے علابات کورٹ سے آرکیالوجی سروے کرنے کی درخواست کی ہے پاکستان آرمی ٹیم اسپیرٹ مشک کا افتتاہ بیس دوست ممالک بھی شریک ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ٹیم اسپیرٹ مشک دو ہزار چوبیس کی افتتاہی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم سینٹر میں مناخت کی گئی ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ نے ساٹھ گھنٹوں طویل پیٹرولنگ مشک کا افتتاہ کیا تقریب میں امریکہ چین جرمنی جاپان انڈونیشیا ترکیہ سعودی عرب سمیت بیس ممالک کے فوجی اور مبسرین شریک ہوئے مشکوں کا مقصد پیچیدہ بین الاقوامی سیکیورٹی ماحول کے تحت مختلف ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کو بڑھانا ہے مشک سے ذہنی چستی جسمانی فٹنس اور پیشہ ورانہ فوجی مہارت کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹ مشک کا ہر سال نقاط کیا جاتا ہے پاک بحریہ کی سیز پارک مشک اختتام بزیر ہو گئی انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں جاری پاک بحریہ کی سیز پارک دو ہزار چوبیس مشک کے اختتام پر فائر پاور کا شاندار مظاہرہ کیا گیا پاک بحریہ کی جہاز نے سطح آپ سے فضا میں مار کرنے والے ایف ایم میزائل سے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیرل محمد فیصل عباسی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کی سرحد کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک بحریہ پر عظم ہے میری ٹائم سیکیورٹی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں دشمن کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملانے کے لیے اس طرح کی مشکل ضروری ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم چودہ باس اور سفارتکاروں میں سر فہرست ہیں پاکستان کے خوشنما سفارتی چہرے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو عالمی سطح پر جانا جا رہا ہے انٹرنیشنل انٹریگ کے نام سے جاری ویب سائٹ آسٹریلیا کے دو سابق سفارتکاروں نے شروع کی تھی جس میں منیر اکرم کو خبروں تجزیوں اور سفارتکاری کے تقاضوں کے عنوانات سے باظر سفارتکار قرار دیا گیا عزیسالہ سینئر سفیر منیر اکرم دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک بھی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے فرائض انجام دے چکے ہیں وہ سفارتکاری میں انتہائی قابلیت رکھتے ہیں و تحرک ہونے کی بنا پر انہیں چودہ باظر سفارتکاروں میں سر فہرست رکھا گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ اور مغربی کنارے میں منظم قتل عام اور نسل کشی کی شدید مضمت کرتے ہوئے غزہ میں بلا مشہود جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے ترکیہ میں او آئی سی وزراء اطلاعات کے غیر معمولی اجلاس میں کہا گیا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں نسل کشی اور قتل عام کی منظم مہم انتہائی قابل مضمت ہے او آئی سی کا کہنا ہے کہ مضموم اقدامات کو چھپانے کے لیے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے سچ کی آواز کو دوبانے کے لیے صحافیوں کو نشانہ بنانے کی بھی مضمت کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم نے مزید کہا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ غزہ جنگ بندی اور ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوثیوں کے تقریباً 18 ٹھکانوں پر نئے حملے کیے ہیں مغربی میڈیا کے مطابق بحیرہ احمر میں یمن کے حوثیوں کی برسی کاروائیوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ حملے کیے ان حملوں میں اہم عسکری اہداف اور تقریباً 18 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ جاری کردہ بیان کے مطابق ریڈ سی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے حوثیوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی یمن کے حوثی ملیشیا کی طاقت توڑنے کے لیے مشترکہ آپریشن مزید کیے جائیں گے جبکہ ایران نے ان حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یمن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اسپین کے فوٹبالر پیلیٹیریو نے اسلام قبول کر لیا کوئیتی فوٹبالر دوست نے اسلام کی طرف راقب کیا تھا اسپین کے مشہور فوٹبالر پیلیٹیریو گزشتہ گیارہ سال سے کوئیتی فوٹبالر سے اسلام کے مطالق معلومات حاصل کر رہے تھے کوئیتی فوٹبالر فیصل بوریسی ان کے قریبی دوست ہیں پیلیٹیریو کا کہنا تھا کہ دارہ اسلام میں داخل ہونا زندگی کا بہتری نمحہ تھا شمال مغربی اسپین میں پیدا ہونے والے سٹار بالر نے دوہزار اکیس میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی ان سے قبل یورپ کے متعدد ملکوں کے سٹار فوٹبالر دوستوں کی تبلغ کے باعث اسلام قبول کر چکے ہیں پی ایس ایل کے نوے ایڈیشن کے میچ میں وینڈر ڈوسن کی شاندار سنچری کی باوجود پشاور ظلمی نے لاہور کلندرز کے خلاف فتح حاصل کر لی لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور کلندرز نے ٹاس جیت کر پشاور ظلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور یہ فیصلہ بالکل غلط ثابت ہوا پشاور ظلمی نے مقررہ آورز میں چار وکٹو کے نقصان پر دو سو گیارہ رنز بنائے لاہور کلندرز کی ٹیم مقررہ آورز میں چھ وکٹو کے نقصان پر دو سو تین رنز بنا سکی اور اس طرح پشاور ظلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد میچ میں آٹھ رنز سے کامیابی حاصل کر لی دو سن نے باون گیندوں پر چھ چھکوں اور سات چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست ایک سو چار رنز کی بازی کھیلی لیکن ان کی یہ ایننگز بھی کلندرز کوئی ایونٹ میں لگاتار پانچ فی شکست سے نہ بچا سکی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاس ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے چودہ سے اٹھارہ اپریل تک پاکستان کا دورہ کرے گی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان میں اپنے سینئر کھلاڑیوں کی خدمات سے محروم رہے گی ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ کے سینئر اور تجزیہ کار کھلاڑی دورہ پاکستان کے دوران آئی پیل کھیل رہے ہوں گے بھارتی پریمیر لیگ کا حصہ ہونے کی وجہ سے دورہ پاکستان کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے بھارتی بورڈ نے بائیس مارچ سے سات اپریل تک آئی پیل کے ابتدائی اکیس میچز کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے جبکہ لیگ کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول بھارتی الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی نیوز بولیڈن آپ نے اختدام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد